داکٹر جارج ہنہ کہتا ہے کہ یہ بات کسی نہ کسی طرح سے اقرار کرنا ضروری ہے اقرار کیے بغیر کوئی رہی نہیں سکتا یہ ماننا ہی ماننا ہے تو قرآن کریم ایک مذہبی کتاب ہے کہاں یہ جہاں ایک مذہبی کتاب ہے ایک قانون کے کتاب ہے وہاں پر یہ عربی کی فصیح و ملی کتاب ہے جس میں عربی کے گرامر سے نوادر گرامر سے موجود ہے اور اور ہر زمانے میں ایک عرصہ دراز تک ایک لمبی عرصے سے لمبی مدت سے قرآن کریم قرآن کریم سے سری مسلمانوں نے اہلِ لفت نے صاحبِ زبان نے صاحبِ زبان نے چاہے وہ مسلمان ہو یا بے خائدہ انہوں نے یہ منشن کیا چاہے وہ فرشن ہو انسائی ہو یا مسلمان ہو ہر زبان کے ماہرین نے قرآن کریم سے زبان کو سیکھی ہے قرآن کریم سے عربی زبان سیکھی ہے اور کہی عربی زبان میں کچھ نقطے فرز جاتے تو قرآن کریم سے کلامِ الہی سکھتے ہیں ہر زمانے میں لیا ہے یہ اصول کی کتاب گرامر کے کتاب اور میں کہتا یہ اصول کی نہیں گرامر کی نہیں بلکہ یہ ہسٹری کی بھی کتاب ہے جو سابقہ امتوں کی واقعات کو ان کے اسٹوریز کو ان کے قصص کو بھی بیان کر دی ہے ایسی کتاب ہے رو ریولیشن کی کتاب ہے یہ مذہبی کتاب ہے یہ دینی کتاب ہے وہاں پر یہ اسٹوریکل بک ہے